تو بھائیہ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے پاکستان کے ایکس کرکیٹرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بھی نے گھٹنے ٹھیک دیئے بی سی سی آئی کے آگے اور ہندوستان کرکٹ بورڈ کے آگے اور بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایسا نہ کریں اگر آپ پاکستان نہیں آئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹوئنٹی ملینز ڈالر کا نقصان ہوگا یعنی کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں بیس ملینز ڈالر کا نقصان ہوگا تو ہمارے بورڈ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرنے کی کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے دو در چھبیس میں آپ کو پتا ہے کہ بی سی سی آئی کا جو بورڈ ہے اس کا کمپیریزن گر سکتے ہیں کسی کنٹری کے ساتھ اسٹیلیا کے ساتھ کر سکتے ہیں نیوزیلین کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے تو باپ ہے نا وہ ان کا کیا ہم اب انڈیا کے پاؤں پکڑ کے بیکاری بنجے یہ لوگ کیا تب جا کے خوش ہوں گے اگر یہ تب خوش ہوتے تو بھائی میں رازی ہوں میں ان کے پاؤں پکڑنے کے لئے رازی ہوں کہ بھائی آپ لوگ پاکستان آؤ تو سہی ہم لوگ نے بارہ سو اسی کروڑ پیا اپنے سٹیڈیم پر لگا دیا آج اگر انڈیا کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے تو سب کی ماں مر جائے گی جہیں دوستو اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے صحیح کہا پتھان بھائی نے پاکستان کے پی سی بی ایل نے بھارتی کرکٹ بورٹ کے تلوے چاٹنے شروع کر دے ہیں اور چوتل گھس رہے ہیں کہ بھارت کی ٹیم لاہور میں چیمپئنز ٹراپی کھیلنے آئے اگر بھارت کی ٹیم لاہور چیمپئنز ٹراپی کھیلنے نہیں جاتی ہے تو پاکستان کا 1280 کروڑ روپیہ جو ابھی تک سٹیڈیم میں لگ چکا ہے یہ تو جائے گا ہی جائے گا اور ٹوٹلی 20 سے 25 ملین ڈالر کا نقصان ہونے کی امید ہے اور بھارت نے صاحب کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے بیٹا اب تم نقصان جھے لو چلی اس ویڈیو کو ہم آگے کنٹینیو دیکھتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بھائیہ اب آیا ہے انٹ پہاڑ کے نیچے پاکستان کے ایکس کرکیٹرز اور پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بھی نے گھٹنے ٹھیک دیئے بی سی سی آئی کے آگے اور ہندوستان کرکٹ بورڈ کے آگے اور بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایسا نہ کریں اگر آپ پاکستان نہیں آئے اگر ہندوستان کے ٹیم پاکستان نہیں آئی اور وہ چیمپنٹ ٹروپی کے میچز پاکستان میں نہیں کھیلی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹوئنٹی ملینز ڈالر کا نقصان ہوگا یعنی کہ وہ بولیں کہ ہمیں بیس ملینز ڈالر کا نقصان ہوگا پاکستان جتنا کرچہ اپنے گراؤنڈز پر کر رہا ہے آپ کو پتا ہے پی ایسا میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے نہیں وہ سارے لوگوں نے بنائی تھی کہ بھائی آڈینس کو جو ہے رینٹ والی کرسیوں پر بٹھایا تھا اور وہ کرسیاں بھی جو ہے وہ شادی کی کرسیاں تھی جو شادی میں جو یوز ہوتی ہے وہ رینٹ میں لاکے آڈینس کو بٹھایا تھا تو آئی سی سی نے یہ پورا جو دیکھ کے نا بھائی یہ پورا سیٹ اپ چینج کرو یار لگے کہ یہاں پہ آئی سی سی کا ایونٹ ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بھائی یہاں پہ عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے تو بھائی ابھی وہ بول رہے ہیں کہ پاکستان کہ ہم ہندوستان کو پریزیڈنٹل سیکیورٹی دیں گے بھائی آپ آؤ ہمیں ایک مچھر بھی آپ کے قریب آنے نہیں دیں یار حسیز بات پہ آ رہی ہے کہ بھائی کیا فائدہ اتنے مائنوں سے بطماسیاں کر رہے تھے اور اب بول رہے ہو کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے پہلے بطماسیاں کر رہے تھے اگر نہیں آتا تو مت نہ آئے بھاڑ میں جائے یہ کرے وہ کرے ہم دیکھ لیں گے ہم ٹونٹی سکس میں نہیں جائیں گے اب بولتے ہیں کہ یار ایسا نہ کرو ہندوستان کو آنا جروری ہے اگر ہندوستان نہیں آیا تو بھائی بہت بڑا نقصان ہوگا اور ہم پہلے سے ہی بڑے مشکل میں ہیں پہلے سے بڑے لوس میں جا رہے ہیں پہلے سے ہم سٹرگلنگ کر رہے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ بولتی ہے لیکن اگر ہندوستان نہیں آتا اتنے سالوں بعد ہمیں ایک بڑا ایونٹ ملا ہے آئی سی سی کا اور اس میں ہندوستان کا ہونا بڑا جروری ہے کیونکہ بھائی دنیا کے کسی بھی ٹیم کا میچ ہو وہاں پہ وہ ایک سائٹ لیکن ہندوستان کے جو میچز ہوں گے پاکستان کے اندر وہ لگ بگ 20 سے 25 ملینز ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہوگا اگر یہ ہائیبریڈ موڈل پہ ہو گیا یہ چیمپین ٹروپی بتمازی کرو گے دیکھو یار میں کوسس کروں گا ہندوستان کرکٹ بورڈ کو سمجھانے کی کہ کوئی بات نہیں چلے جاؤ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانیں گے کیونکہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم ایسی سیکیورٹی دیں گے اندرسان کے ٹیم کو کہ بھائی جو سمندر کی جو سینہ ہوتی ہے وہ بھی لا کے گراؤنڈ میں کھڑی کر دیں گے روٹ پہ پانی والی شپ چلا دیں گے بھائی توبہ توبہ لباب کرے ایسی حالت دنیا میں کسی کے اوپر نہ ہے جندگی میں کبھی ایسی حالت آپ کو دیکھنا ہے یہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو ایسی حالت سے بچا یہ بہت گمبیر حالت ہے بھائی ایسی حالت میں بندہ پریشان ہوتا ہے بتماشی سے کام لوں یا پھر ہاتھ پاؤں چھوڑوں بھائی پورا پاکستان کرکٹ بوٹ اور ان کے ایکس پلیئر اب جو ہے مسکل لگانے پہ آگئے ہیں پہلا بتماشیاں کر رہے تھے اب مسکل لگا رہے ہیں بولتے ہیں یار ایسا نہیں کرو تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دوستو کہ کیا یہ باتیں سننے کے بعد یہاں پر پاکستان کرکٹ بوٹ اور جو ان کے ایکس پلیئر ہیں یہ ہاتھ جوڑنے پہ آگئے تو میرے کیل سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ پاکستان کرکٹ بوٹ ہندوستان ٹیم کو یا بی سی سی آئی کو منا لے گی پاکستان آنے سے دیکھیں ان کو وہ بولتے ہیں یار دنیا ہے فرق نہیں پڑتا نہ آئے لیکن ہندوستان جرور آئے مجھے تو بھائی نہیں پتا کہ اب آگے جا کے کیا ہوگا پاکستان کرکٹ بوٹ کوشش کر رہی ہے بی سی سی آئی کے ساتھ ایک میٹنگ بنانے کے لیے جس میں آئی سی سی بھی بیٹا ہوگا وہ بار بار کانٹیک کر رہے ہیں آئی سی سی کو لیکن بی سی سی آئی کی طرف سے ابھی تک کوئی ریپلائی نہیں ملا ہے اور بی سی سی آئی آپ کو پتا ہے کہ ابھی میچز ہیں اور پھر وومن جو ہے وہ ایشیا کپ بھی چل رہا ہے تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم کافی زیادہ بیزی ہیں تو بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے بات میں سوچتے ہیں اگر ٹائم ملا تو بیٹھنے کا تو آئی سی سی جو ہے وہ پاکستان کے بار بار کہنے پہ اور پاکستان کی زد کرنے پہ آئی سی سی نے بی سی سی آئی کو بولا ہے کہ یار پاکستان بڑا زد کر رہا ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایڈیوی دوستہ آپ لوگ جرور بتایا کہ کیا ہندوستان کو پاکستان منا لے گا پاکستان جانے کے لیے چیمپین شروفی کھلنے کے لیے یا پھر وہی کا وہی رہ جائے انڈیا بہت ریچ ہے سر بہت ریچ ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ آئی سی سی سیو کو تو ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ ہمارے سٹورنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ بیہ سی سی آئی کا جو بورڈ ہے اس کا کمپیریزن کافیر سکتے ہیں کسی کنٹری کے ساتھ اسٹریے کے ساتھ کافیحہہ نہیں کر سکتے ہیں ایپیل سے ایک ان3000 مکورن ریوزہ کیاملہ پیسی کے ساتھ کہ انڈیا کرتا ہےچنم آج اگر انڈیا کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے تو ستی ماں مر جائے گی بڑی بڑا آپ کو انگیشاف کرنے جا رہا ہوں کہ اگر انڈیا ٹیم کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے تو کرکٹ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا تو ہمارے بورڈ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی بات کرنے کی کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے دوزار چھبیس میں انڈیا میں عوام کی بہت سنی جاتی ہے آپ لوگ ٹویٹس کرو آپ لوگ ہیشٹیک چلاو ہوں کہ انڈیا ٹیم کو پاکستان بھیجائے جائے تاکہ ایک بہت اچھی کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے اب بھی اور ان فیوچر بھی میں جانتا ہوں کہ انڈیا پبلک ہمیں لازمی سپورٹ کرے گی پاکستان لازمی بھیجے گی ٹیم انڈیا کیا ہم اب انڈیا کے پاؤں پکڑ کے بیکاری بن جائے یہ لوگ کیا تب جا کے خوش ہوں گے اگر یہ تب خوش ہوتے تو بھائی میں رازی ہوں میں ان کے پاؤں پکڑنے کے لئے رازی ہوں پاکستان میں آکے جنڈے گاڑ کے چلے جائے چیمبر ٹوفی چاہے جیت کے چلے جائے لیکن پاکستان میں آئے کھیلے اور اپنا ہسٹری میں نام دکھوا جائے گولڈن ورڈز میں کہ وہ پاکستان میں کھیل کی آئے تھے سٹارٹ اپ انہوں نے لیا تھا پاکستان کے پاکستان کی پورے فینز ان کے سانمند رہیں گے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی پتھان بھائی کو سنا ساندھی ساندھ آپ نے یہ بھی دیکھا کی پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے پاکستان کی عوام کہتی ہے اگر ہمیں بھارت کے سامنے گھڑنے بھی ٹیکنے پڑے بھارت کی جی حجوری بھی کرنی پڑے ہم کرنے کو تیار ہیں اور ایسا پی سی بیل آلڈی کر چکا ہے پی سی بیل نے بی سی سی آئی سے ریکویس کیا ہے کہ اپنی ٹیم بولے تو بھارتی کرکٹ ٹیم کو لاہور چیمپنس ٹروپک کھیلنے کے لئے بیجا جائے اگر نہیں بھیجا تو بھائی جان ہمیں نقصان ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اور ایک طرف بات آتی ہے جب پاکستان گلتی سے ایک بار بھارتی کرکٹ ٹیم سے جیت گیا تھا تو شیخ رشید یاد ہوگا پاو پاو کے بم والا جس نے کہا تھا کہ اسلام جیت گیا آج اسلام جیت گیا کیونکہ ہم انڈیا سے جیت گئے کیونکہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے بینا کھیلے ہی پاکستان کو ہرا دیا ہے کیونکہ پاکستان کا اتنا بڑا نقصان پاکستان جھیلنے کے لائق نہیں ہے پاکستان میں آئے دن تو آپ کو کرائسس دیکھنے کو ملتے ہیں اور کرکٹ کا جو سب سے رومانچت گیم ہوگا وہ بھارت اور پاکستان کا ہی ہوگا اور بھارتی ٹیم جب تک نہیں رہے گی تو کرکٹ کا مجا ہی نہیں رہے گا وہیں جب بات آتی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کو تلوے چاٹنے کی اتنا پاکستان کیوں تلوے کے لئے منتیں کر رہا ہے درحضر اگر بھارتی کرکٹ ٹیم نہیں آئے گی تو تالیپان سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان ٹیم بھی نہیں جائے گی اور اسی کی دیکھا دیکھی میں بہت ساری کنٹری کی ٹیمز نہیں جائیں گی کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو بھی پاکستان میں سب سے بڑا ہے وہیں سیکیورٹی کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم پریزیڈنسیل سیکیورٹی بھارتی کرکٹ ٹیم کو اور آنے والی ساری ٹیموں کو پروائیڈ کریں گے تاکہ جو کرکٹ ہے وہ سوچار روپ سے ہو سکے دوستو آئے دن ہمارے دیش میں آتنکی گتیویلیاں ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا دوڑا میں کس طرح سے ابھی ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے جون سے لے کر جولائے تک ابھی کی ڈیٹ تک لگ بگ آٹھ اٹیک ہے کھڑ چکے ہیں تو ہمارے کئی جوان شہید کئی جوان گھائل ہوئے ہیں اور یہ سارے پاکستان سے پلے بڑے پاکستان دورہ پوسیٹ آتنکی ہیں جو کہ بھارت کے لوگوں میں دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جوانوں کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھارت کو پاکستان سے سمپرک رکھنا ہی نہیں چاہیے جو کہ ہمارے دیز کی سمپربتہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے دیز کے لوگوں کے بیچ میں ایک گلت سندیج دینے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو آپ کے کیا بچار ہے کیا بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپنس ٹرافی کھیلنے کے لیے لاہور جانا چاہیے اپنے ویوز کمنٹ میں رکھئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تینکیو جائے ہن جائے بھارت جائے شویرہ